موسیقی نحمده و نصلي على حبیبه الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ عز و جل آج ہم علم و فنکویز شروع کریں گے اس کتاب میں مختلف علوم کے مطالق سوال و جواب موجود ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں کنزل علوم سوال نمبر ایک شیخین سے کیا مراد ہے جواب نمبر ایک اہل سیر کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما یعنی اہل سیر کے نزدیک یہ دونوں شیخین کہلاتے ہیں نمبر دو محدثین کے نزدیک امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ عنہما محدثین کے نزدیک یہ دونوں شیخین کہلاتے ہیں نمبر تین احناف کے نزدیک امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہما احناف کے نزدیک شیخین سے مراد یہ دونوں ہیں سوال نمبر دو فلاسفہ کے نزدیک مطلقا شیخ سے کون مراد ہے جواب شیخ بو علی سینہ فلاسفہ جب مطلقا شیخ کہتے ہیں تو اس سے مراد شیخ بو علی سینہ ہوتے ہیں سوال نمبر تین بولغا کے نزدیک شیخ سے مطلقا کون مراد ہے جواب شیخ عبدالقاہر جرجانی رحمتاللہ علیہ جب بولغا مطلقا شیخ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد شیخ عبدالقاہر جرجانی رحمتاللہ علیہ ہوتے سوال نمبر چار مناتقا کے نزدیک مطلقا امام سے کون مراد ہے جواب امام فخر الدین رازی رحمتاللہ علیہ جب مناتقا مطلقا امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد امام فخر الدین رازی رحمتاللہ علیہ ہوتے سوال نمبر پانچ احناف کے نزدیک مطلقا امام سے کون مراد ہوتا ہے جواب امام ابو حنیفہ رحمتاللہ علیہ جب احناف میں مطلقا امام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد امام آزم ابو حنیفہ رحمتاللہ علیہ ہوتے ہیں سوال نمبر چھے احناف کے نزدیک صاحبین کسے کہتے ہیں جواب امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ عنہما یعنی ان دونوں کو احناف کے نزدیک صاحبین کہتے ہیں یہ دونوں امام آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد احناف کے نزدیک یہ دونوں صاحبین کہلاتے ہیں سوال نمبر سات احناف کے نزدیک طرفین کسے کہتے ہیں جواب حضرت امام ابو حنیفہ اور امام محمد رضی اللہ عنہما امام عاظم ابو حنیفہ اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما کو احناف کے نزدیک طرفین کہا جاتا ہے عام طور پر فقہ کی کتابوں میں استعمال ہوتا ہے طرفین کے نزدیک ایسا ہے طرفین کے نزدیک ایسا ہے تو طرفین سے مرات کون ہے امام اعظم اور امام محمد رضی اللہ عنہما سوال نمبر آٹھ فقہا کے کتنے طبقات ہیں ان کے نام لکھیں جواب چھے طبقات ہیں یعنی فقہا کے چھے طبقات ہیں نمبر ایک مجتہد فی الشراغ نمبر دو مجتہد فی المصائل نمبر تین اہل الترجیح نمبر چار مجتہد فی المذہب نمبر پانچ اہل التخریج نمبر چھے اہل التمیز یہ فقہا کے چھے طبقات ہیں مجتہد فی الشراغ مجتہد فی المصائل اہل الترجیح مجتہد فی المذہب اہل التخریج اہل التمیز سوال نمبر نو کتاب کسے کہتے ہیں فقہ میں عام طور پر کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے کتاب البیو کتاب النکا وغیرہ تو وہاں کتاب سے مراد کیا ہے جواب ہول جامعو لمسائل متحدت فی الجنسی مختلفت نوع یعنی کتاب وہ ہے جو ایسے مسائل کو جمع کرنے والی ہو جو جنس کے لحاظ سے متحد اور نوع کے لحاظ سے مختلف ہوں کتاب اسے کہتے ہیں کتاب اسے کہتے ہیں جو ایسے مسائل کو جمع کرنے والی ہوتی ہے جو جنس کے لحاظ سے ایک ہوتے ہیں جو جنس کے لحاظ سے متحد ہوتے ہیں اور نوع کے لحاظ سے نوع کے اعتباس سے مختلف ہوتے ہیں سوال نمبر دس باب کسے کہتے ہیں جب کتابوں میں لفظ باب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے باب کسے کہتے ہیں جواب یعنی جو مختلف انواع پر مشتمل ہو باب سے مراد کیا ہے جو مختلف انواع پر مشتمل ہو سوال نمبر گیارہ فصل کسے کہتے ہیں جواب یعنی جو مسائل پر مشتمل ہو اسے کیا کہتے ہیں اسے فصل کہتے ہیں یعنی جو بہت سارے افراد پر مشتمل ہو جو علاہدہ علاہدہ مسائل پر مشتمل ہو اسے فصل کہتے ہیں سوال نمبر بارہ برہان کسے کہتے ہیں جواب وہ دلیل جو مقدمات یقینیہ سے مرکب ہو جو دلیل مقدمات یقینیہ سے مرکب ہو اسے برہان کہتے ہیں دلیل کسے کہتے ہیں سوال نمبر تیرہ دلیل کسے کہتے ہیں جواب وہ معلوم تصدیقی جو مجہول تصدیقی تک پہنچائے جو معلوم تصدیقی مجہول تصدیقی تک پہنچائے اسے دلیل کہتے ہیں علم منطق میں اللہ ورسولہ اعلم اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کمیر بکس میں سوال کریں انشاء اللہ عز و جل ممکن ہے صورت میں جواب دیا جائے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں کیونکہ مشہور مقولہ ہے یعنی بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے اگر آپ اس لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو آپ کے ذریعے سے زیادہ لوگ علمدین حاصل کرنے والے ہوں گے تو انشاء اللہ عز و جل ان کا ثواب بھی آپ کو ملے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ